بڑے عدب سے تھوڑا صاحب سے اختلاف کرتا ہوں یہ جو ڈار صاحب سے بہت سی کمیٹیاں واپس لی گئی ہیں تھوڑے سے ان کے اختیارات کم کیے گئے ہیں اس میں شاید حاکان عباسی صاحب کا اتنا کردار نہیں ہے یہ نواز شریف صاحب کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس کی ایک بہت بیگراؤنڈ ہے اور وہ میں اگر بیگراؤنڈ میں جاؤں گا تو آپ کا پروگرام خراب ہو اس میں شاید حاکان عباسی صاحب کی کوئی پرسنل اس میں پرابلم نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے پرسنل پرابلم ہے جس کو ڈورس کیا گیا دوسری سائی میری اطلاع یہ ہے کہ شاید حاکان عباسی صاحب کو سجیسٹ کیا گیا تھا کہ اگر آپ یہ کر لیں تو اچھا ہوگا تو فوراں مان گئے اور وہ پتا سکتے ہیں اور میری اطلاع ہے مطابق جس طرح وسیم سجاہ صاحب کو بھی صدر بنانے کی بات ہوئی پھر ایک گاری میں پانچ لوگ گئے پھر جب ہم مبارک بات گئی تھی تو ایک ڈیپٹی سپیکر صاحب اٹھ گئے کہا جی میہا صاحب باقی تھے ٹھیک ہے پر انہوں نے ساڈینا صحیح سلوپ نہیں کی تھا اور پوری پری پلانٹ تھا اور پھر وہ فارغ ہو گئے یہ اسی قسم کی سجیشن تھی یہ کیونکہ آپ کو اندر کی کافی ساری باتوں کا پتہ ہے تو اب آپ میرے موہ میں ڈال کے کچھ کلوانا چاہ رہے ہیں جو آپ مجھ سے کلوانا چاہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں یہ بتا دوں میں بھلا مائیو افتر و چوتیو شیران صاحب کے کیس میں بھی ایسی ہو رہا ہے میں آپ یہ بتا دوں کہ اساق ڈار صاحب کے ساتھ ہم میں سے کسی کی کوئی ذاتی لڑائی ہے اور ہم سب کے ان کے ساتھ ذاتی طور پر بہت اچھے تعلقات ہیں اور بڑی نیازمندی ہے کبھی ان کے ساتھ تلخی بھی نہیں ہوئی لیکن پرابلم یہ ہے کیونکہ ہم جنرلسٹ ہیں تو اس لئے یہ بتانا ضروری ہے کیونکہ میری جو انفرمیشن ہے وہ ابھی تک صحیح ہے اور ابھی تک مجھے غلط نظر نہیں آ رہی ڈار صاحب کے ساتھ آنے والے دنوں میں اور بھی بہت کچھ ہونے والے چلے